کلیان کرناٹکا کے بیدر شہر میں مونسپال کاؤنسل کے الیکشنز کو دو سال مکمل ہو چکے ہیں لیکن اب تک چیئرمن یا میئر کی تقرری نہیں ہو پائی جس کی وجہ سے سیوک ایمینٹیز بنیادی سہولیات کے کام ٹھپ پڑے ہیں حتیٰ کہ پانی کی سپلائی بھی درست نہیں ہو پا رہی ہے جس کی وجہ سے عوام سخت پریشانی میں مبتلا ہے اور ان حالات میں مقامی قیادت کو نا اہل قرار دے رہی ہے ہمارے خائدین آئے دن شہر کے حالات کو بہت کم نظر سے دیکھتے ہیں اس وقت میں جو ہمارے شہر کا حال ہے آٹھ دن سے پانی پینے کا جاری نہیں ہوا آٹھ دن تک پانی کا مسئلہ اگر ایسا تنگ رہے گا تو یہ قیادت کس کام کی ہے اور نلوں میں جو ہے پانی گندگی کے اعتبار سے بھی آرہا بعض مقامات پر اس سلسلے میں شہر بیدر کی اہم شخصیات کا کہنا ہے کہ مقامی ایمیلے رحیم خان کی جانب سے بیدر منسپل کاؤنسل میں میئر کی اس لیے تقرری نہیں کی جا رہی ہے کہ یہ رحیم خان کی میئر کے ذریعے اُبھرتی قیادت کو ختم کرنے کی سازش ہے کارپرشن میں دیکھئے آج تک کارپرشن منسپلی چیرمن نہیں بن سکرہا ہے ایک بینگی ایمیلے ان کے انڈر میں آتا ہے منسپلی انہوں خود نہیں پوچھ رہے ہیں کہ کیوں نہیں بن سکرہا ہے اب لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں سے اگر بڑھ گئے تو میرے سامنے اگر میئر پھر میئر کے بعد ایمیلے کے دعویدار ہوں گا بلکہ ان کا سونچ ہے ہو اب سبھی اٹھتے ہیں لوگ کارپرٹر کی پوچھیں گے ایمیلے تو کہیں دور دور رہتے ہیں تو وہ کارپرٹر کا لیک ہو رہا ہے مطلب وہ کارپرٹر بہت پریشان ہیں پریشان مطلب جو ان کے بجٹ سنکشن نہیں ہو رہا ہے بولتے ہیں تو کارپرشن فارم نہیں ہوئی ہے چیرمن ڈیپٹی چیرمن نہیں بنے ہیں تو یہ ایمیلے کا کام ہے انہوں فائٹ کر کے بنانا ہے تو اس میں ایمیلے بڑھے ناکامیاب پبلک کا کہنا ہے کہ ناکامیاب ایمیلے بھئی ملزی پارٹی میں آج جو آنا چیرمن نہیں ہے دو سال ہونے آ رہے پھر الیکشن کو کر رہا ہے کوئٹ کے پیریٹ میں اگر تمہارے پاس اگر چیرمن بنانے کی طاقت نہیں تھی تو ریزوریشن غلط کے کو آیا اسٹے کیوں ملا چور رکارٹیں آ رہے ہیں یہ نادرلی کے حیسے آ رہے ہیں ان کی ناہلی کے حیسے آ رہے ہیں خوابیل انسان اسے غلطیاں لے کرتا آج جو کہ دو سال سے چیرمن نہیں ہے کیتا ڈالرپن خراب روز سے بھئی کیوں نے منہ آخر چیرمن کیا مجبوری ہے دوسرے جس کے دوسرے کی بات کیوں کر رہا گلبرگیو نے بنہ گلبرگیو نے پوچھ رہا ارے بھئی اس سن کو سمجھ نہیں لی ہے یا کہ اوٹر ہے اوٹر پوچھ رہے بیدر میں میئر کی تقرنی کو لے کر ایک بڑے پیمانے پر احتجاج بھی کیا گیا جہاں لیڈران نے ایم ایل اے رحیم خان کو موسٹ کرپٹ قرار دیا کہا کہ رحیم خان کی جانب سے نہ صرف شہر میں ڈیموکرسی کو بلکہ اُبھرتی لیڈرشپ کو بھی ختم کیا جا رہا ہے احتجاج کے دوران وارننگ دی گئی کہ میئر کی تقرری نہ کیے جانے پر زبردست احتجاجات کیے جائیں گے یہاں پر چیرمنٹ نہیں بننے دینا سی ایم سی کو ناکارہ بنا کر رکھنا اس کی صحیحہ سیحہ سمیداری بیدر کے ایم ایل اے رحیم خان صاحب کیوں پناتی ہے ہی اس ام بوس کرپٹڈ ایم ایل اے آل آر کھرنٹگا دو سو چوبیس ایم ایل اے میں یہ سب سے کرپٹڈ ایم ایل اے ہیں اور انہوں نے پلاننگ کے ساتھ بیدر کے دیموکرسی کو ختم کر دیا ہے لیڈرشپ کو ختم کر دیا ہے سی ایم سی میں ایک چھوٹا سا چھوٹا کام نہیں ہو رہا ہے ایک چھوٹا سا موٹیشن ہو یا کھاتا بنانے کا کام ہو نہیں ہو رہا ہے بوروین کے پرمیشن کے نام پر کرپشن لیا جا رہا ہے نلوں کو مہینے بہینے بھر تک نل نہیں کھلے جا رہا ہے اور یہاں پر کھلے عام کرپشن کیا جا رہا ہے اور ایم ایل اے صاحب اپنے آپ کو معصوم بتانے کی کوشش کر رہا ہے اگر جتنا وقت کی دیور ٹائمنگ دیا گیا ہے جتنے دن میں بنانے کے لیے اگر اس وقت تک نہیں بنایا گیا اس سے زیادہ مضبوط طریقے سے جانا اندولن کیا جائے گا اور یہاں تک کہ بھوک ہرطال پر بیٹھا جائے گا ای ٹی وی بھارت کے لیے بینگلور سے رفیق چپار کی ریپورٹ